دوستو ابھی اس ٹائم ہم لوگ آ گئے ہیں شار جہانی مسجد جو بادشاہ شاہ جہان نے بنوائی تھی ابھی ہم یہاں پہ زہر ادا کریں گے اور اس کے بعد پھر آگے اپنا سفر اختتام کی طرف جائیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ ساری ڈیٹیل شیئر کریں گے تو ابھی چلتے ہیں آپ کو ابھی مسجد کا ویو دکھاتے ہیں کتنی خوبصورت یہ دیکھیں زبردست آہاتہ ہے ماشاءاللہ بھرپور ہریالی بہت زبردست بنایا ہے یہ ایتر جو فوارو وغیرہ کا سیٹٹپ ہے اس پہ ابھی جو ہے کام نہیں ہوا باقی گرینری بہت زبردست ہوئی بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو چلتے ہیں ابھی مسجد کے اندر کا ویو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس مسجد کا لکھ آپ کو اس آہاتے کو بلکل دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے ایک تمشاہی لکھ ہے جس طرح پہلے باغیچے ہوا کرتے تھے پھر اپنا واٹر پالنگ کا جو ایک سیٹ اپ لگا ہوتا تھا تھا فوارو سسٹم جس کو کہتے ہیں تو بلکل وہی شاہی لوگ آپ نے اپنے فلموں میں دیکھا ہوگا اکثر کہ محل کے باہر اس طرح کے ہاتھیں بنے ہوگا تو بلکل وہی لوگ ہے تو چلتے ہیں ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اندر کا بھی اس مسجد کا ہمارے ساتھ رہیے ہیں یہ مسجد کے اندر ہم داخل ہو گئے ہیں یہ اس کا یہاں پہ ایک وضو خانہ بنا ہوئے ہیں اور لڑکوں نے یہاں پہ وضو شروع کر دیا ہے ابھی ہم بھی وضو شروع کرتے ہیں زہر کے نماز یہاں عدا کریں گے انشاءاللہ تو زاکر بھائی بیٹھ گئے وضو کے لیے اچھا بہت خوبصورت ویو بنایا ہے مسجد کا ماشاءاللہ یہ مسجد کی ہسٹری لکھی ہوئے ہیں اس کی مسجد کی ڈیٹیل ہے نا ہے اندر لکھی ہوئے ہیں جی اندر لکھی ہوئے ہیں اچھا جی ابھی ہم اندر ڈیٹیل دکھائیں گے بھائی نے بتایا ہے کہ ڈیٹیل جو ہے وہ مسجد کے اندر ہے یہ یہاں پہ دیکھیں بڑا خوبصورت کام ہوا ہے ماشاءاللہ 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 ایک دم شاہی کلے کی طرح اس مسجد کا ویو ہے یہ دیکھئے یہ لڑکے وضو کر کر آگئے ہیں یہ ہے وہ مسجد کا آہاتہ بہت ہی خوبصورت آہاتہ ہے ماشاءاللہ بہت زبردست بھی ہوئے ہیں میں مطلب تھٹا کئی دفعہ آیا ہوں تھٹا ڈسٹرکٹ میں یہ مسجد بنی ہوئی ہے اور میں مسجد آج فرس ٹائم دیکھ رہا ہوں یہ دیکھئے لوگ یہاں پہ سیلفیز وغیرہ لے رہے ہیں گھوم رہے ہیں مسجد کو وزٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا جی زاکر بھائے ہمیں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا رہے ہیں کیونکہ ہم اس مسجد میں پہلی دفعہ ہیں بہت خوبصورت ویو ہے اس مسجد کا شاہی مسجد ہے مغلو کے زمانے آپ دیکھیں کہ آپ کو اندازہ ہوگا مغلو کے واقعی یہ کچھ شاہی لوگ اس میں آ رہے ہیں ابھی زاکر بھی بتا رہے ہیں کہ ادھر آگے جا کے آزان دینے کی جگہ بنی ہوئی ہے کہ اگر ہم آزان یہاں سے دیں تو آواز جو ہے وہ گونچتی ہے چلتے دیکھتے ہیں اور ہم اندر آگئے ہیں یہاں پہ ہمارے سارے بوائز اندر آگئے ہیں اور یہ فوٹوگرائفر دیکھیں یہ نیچے یہ فوٹوگرائفر اس بندے کو ٹیک کریں جو ایسے تصویر کھشتا ہو زمین پر لیٹ لیٹ کی تو بہت ہی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت پیارا بیو ہے اس مسجد کا بہت پیارا بیو ہے اس مسجد کا ماشاءاللہ ہر ایک پتھر ہر ایک پتھر بول رہا ہے کہ وہ شاہی پتھر ہے بہت اچھے سے مینیج کیا ہوا ہے اس مسجد کو ماشاءاللہ دیکھیں ادھر روشن دان بنایا مسجد کے دیرے اس میں کوئی بل نہیں لگا ہوا مسجد کے اندر اور اس میں روشن دان یہ ہاں سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اگر یہ دیکھئے اندر سے روشنی آرہی ہے یہ بہر سے روشنی آرہی ہے اندر جگہ ہے یہاں سے روشنی آرہی ہے یہاں سے روشنی آرہی ہے اور یہ دیکھئے میرے پیچھے رہگیر کتنا ضردز بنا ہوا ہے یہ دیکھئے بہر سے روشنی زیادہ ہے اس بجا زیادہ اندر سے ہم اندھیرے میں کھڑے میں انتہائی کوئی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے یہ شاہی دور کی اس مسجد کا مسلح بنا ہوئے یہ دیکھئے اور یہ سامنے فرنڈ ایریا مسجد کا انتہائی خوبصورت کام ہوا ہوئے یہ دیکھئے ہوئے بہت زبردست یہ راستا جا رہا ہے بہار کی طرف یہ ہمارے شازے بھائی پرکور فوٹوگریفی میں لگے زبردست فوٹوگریفر ہے یہ فیس بک پہ ان کا پیج بھی ہے پیج ہے نا فیس بک پہ شازے بالم کے نام سے شازے بالم کے نام سے ان کا پیج ہے فیس بک پہ زبردست فوٹوگریفی کرتے ہیں یہ دیکھیں یار مطلب بہت خوبصورتی ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ویو ہے اس مسجد کا اور یہاں پہ نماز پڑھ کے بھی بہت سکون ملا ہے الحمدللہ مطلب ایک ایک پتھر بول رہا ہے نا شاہی لوگ اس مسجد کا ایک پتھر بول رہا ہے شاہی لوگ آگے زبردست ویو ہے آپ لوگ اگر تھٹا آئے تو اس جگہ پہ ضرور آئیے گا اور یہاں پہ نماز ضرور پڑھئے گا ایک سکون مل رہا ہے ٹوہریس ٹائم ہے یہاں پہ اور نماز وغیرہ پڑھ رہا ہے سیلفیز فوٹوگریفی چل رہی ہے یہاں پہ زبردست فیو ہے اس مسجد کا بھائی ہم بہار آئے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی کوئی پیاری آواز تھی ان کی بہت زب 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 تو دوستو یہ تھی مغلوں کے دور کی مسجد جو کہ بھی ہمیں آپ کو وزٹ کروائی امید ہے آپ لوگوں کو مسجد کا وزٹ مسجد کا ویو اچھا لگا ہوگا ہمیں تو بہت اچھا لگا ہوئی امید ہے آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہوگا تو چلتے ہیں ملتے ہیں پر آگے دوستو سفر کا اقتتام ہونے والا ہے اور ہم واپسی کے لیے روا دوا ہیں ابھی ہم کھانے کے لیے گھوٹل پر رکھے ہیں یہاں پہ ہے کیفے بلال تو یہاں پہ ہم نے کھانا اوڈر کیا ہے تو چلتے ہیں آپ کو وزٹ کراتے ہیں کیفے بلال پر اس کے بعد ہم جو ہے وہ کراچی کے لیے نکلیں گے یہاں سے تھٹا ڈسٹرکٹ کے ہم اینڈنگ پہ ہیں یہ تھٹا میں ہی بنا ہوا ہے ویلکم کیفے بلال چلتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو یہ ہے کیفے بلال یہ دیکھئے ہیں کیفے بلال ریسٹورنٹ یہ ہوتل ہے یہاں کا اچھا ساف سترا ہوتل ہے یہاں پہ لڑکے بیٹھے ہیں ہمارے یہاں پہ لڑکے بیٹھے ہیں ہمارے بھوک سے ان سب کا برا حال ہے اور کھانے کی تیاری میں بیٹھے ہیں تو بس کھانا کھالیں یہاں سے پھر کراچی کے لیے واپسی بھائی یہ کھانا آگیا ہے ہمارا برکل لوکل کھانا کھا رہے ہیں چنے کی دال ماش کے دال بھنڈی اور یہ ایک عدد ہے اورما شکل سے اچھا لگ رہا بھی کھاتے ہیں اور دیکھیں کیسا ہے ابھی کھانا کھا کے ہم لوگ نکل رہے ہیں کراچی کے لیے اور باقی سپر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چلے پھر اور ہم اپنے بلوگ کو بھی کلوز کریں گے یہاں پہ اور آپ کو کراچی کا دکھائیں گے اور اینڈنگ نوٹ لیں گے اور آپ لوگوں سے ریکویس کریں گے کہ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ دوست چینل کو سبسکرائب کر دیں سپورٹ کریں بھائی کو لائک شیئر کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں اور اپنے بھائی کو سپورٹ کریں کیونکہ آپ لوگ کی سپورٹ سے ہی بھائی کے چینل کو پروموشن ملے گی موٹیویشنل ملے گی اور بھائی کے سبسکرائبر انگریز ہوں گے تو آپ سب کو ایڈوانس میں لب یو اور بہت سارا پیاد موسیقی موسیقی